اسلام علیکم ویورس ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورس میرا نام نور حسین ہے اور میں آج آپ کو ریویو دوں گا ایف ڈاولی اورگینک ہے فرنچ کلنٹ لے ماسک کا ریویو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے سینل کو سبسکراب کیجئے گا پاس کنٹی کے نشان کو پریس کیجئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگیں میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا بسیکلی یہ جو میرے پاس آج ماسک ہے ایف ڈاولی اورگینک جو کہ ایک اورگینک نیچرل پرینڈ ہے جو کہ مختلف اسکن کیر اور ہیر کیر کے ریلیٹڈ اورگینک اور ہنڈرڈ پرسن نیچرل پروڈکٹس بناتے ہیں تو پھر ان کا انسٹرگرام پر ایک ایڈ آیا تھا تقریباً ون منت پہلے تو پھر میں نے ان کا ایڈ دیکھ کر یہ والا ماسک آرڈر کیا تھا یہ مجھے تقریباً ون ویک کے اندر مجھے ڈیلیور ہو گیا تھا یہ والا ماسک جو کہ میں نے خود پرسنلی ٹرائے کیا ہے اور میں اس کے بعد پھر آپ کو ریویو دے رہا ہوں بس سب سے پہلے میں آپ کو گرین کلے کے فرنچ گرین کلے کے بیٹن فرز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ماسک فرنچ گرین کلے ہے بسیکلی یہ ایک نیچرل ایکس فولیٹر ہے یہ ہماری اسکن کے جو جنٹل لی طریقے سے ہماری اسکن کی ڈیڈ سکن ہے اس کو جنٹل طریقے پر ریموو کرتا ہے اور یہ جو ہے ایک نیچرل ایکس فولیٹر اس کو کہا جاتا ہے فرنچ گرین کلے کو اور یہ جو ہے ہمارے پورس میں جو آئل آ جاتا ہے جن کی آئلی اسکن ہے اس کو اپنے یہ ماسک اس کو سک کرتا ہے ایکمی کے لیے بہت اچھا ماسک ہے ان کے فیس پر ایکمی ہے ان کے لیے تو اچھا ہے یہ ایک دفعہ لگانے سے ہی ان کے فیس پر ایکنی ختم ہو جائے گا یعنی سٹوپ ہو جائے گی جیسے ہی طرح سے یہ یوز کرتے جائیں گے تو پھر اس طرح سے یہ ایکنی ختم ہوتی جائے گی خود میرے فیس پر بھی ایکنی ہے خود میرے فیس پر بھی ایکنی ہے بہت تو پھر میں نے اسے آرڈر کیا تھا اس کو اویلی اسکن والے روز ووٹر یا سمپل وٹر میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں اور ڈرائی سکن والے اس کو یوگرٹ یا نہیں تو پھر ڈراؤ ملک میں مکس کر کر لگا سکتے ہیں یہ پاوڈر فور میں آتا ہی اور اس کو لگا اس کو لگا کس طرح سے لگاتے ہیں ہم نے اگر جب فور ایکزمپل آپ کی سکن اویلی ہے تو پھر آپ نے اس کو روز ووٹر میں مکس کیا آپ کو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا رات کو سونے سے پہلے کلینزنگ کر کے اپنے فیس ٹی فیس کو واش کرتے یہ اپلائے کر کر ٹوئنٹی منٹس تک چھوڑ دیں جب یہ ڈرائے ہوگا تو پھر آپ کے پورٹس اور بلیک ہیر وغیرہ اس میں سے خود بخود ظاہر ہوں گے تو پھر اس کو پھر آپ ٹھنڈے پانی سے واش کر دیں اور کوشش کریں کوشش کریں کہ ایک گھنٹے تک آپ چلہے پر نہ جائیں اور کسی اس گرم جگہ پر نہ جائیں جہاں سے تقریباً ایک گھنٹے آپ کوشش کیجئے گا کہ نہ جائیں اور پھر یہ ماس میری طرف سے ہنڈریٹ برسن رکمینڈیڈ ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پھر میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پاس گھنٹی کے نشان کو پریس کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا اور اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ کیجئے گا اور آپ کو اگلی کونسی کونسی ٹاپٹ پر ویڈیو چاہیے آپ مجھے ضرور کمینٹ کر کر بچائیے گا اللہ حافظ تینکیو فار ووچنگ